الحمدللہ رب العالمین وستلات وستلام وراغ اشرف الانبیائی واتھر الانبیائی بسم اللہ الرحمن نبی آج جو موضوع زیر بحث ہے اس سے بات کرتے ہی جسم کے ربو پہ میں درد کی لہر رو جانتے ہیں جہاں ہی کیفیت بیان کرتے ہی زبان کے اندر آگ جیسی حیدت محسوس ہوتی ہے جسم چھلی لگتا ہے الفاظ سسکیاں بڑھ رہی جہاں جنابِ صدر یہی میرا کشمی ہے جہاں کبھی برق گفتی تھی جہاں کبھی چنار تھنگی چھاؤں گیتے تھے جہاں زافران زار مزارے نظروں کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے جہاں جیوی در نیٹھی لوری دیتی تھی آج وہاں گھر جلتے ہیں چنار روتے ہیں بہار کراکتے ہیں دریافت سسکتے ہیں زافران گھنگ سدہ ہیں ہوایں مرسیے پڑتی ہیں چوٹیاں زخمی ہیں جہاں ماں کی آنسوں سے خالی ہو چکی ہیں باپِ بسی کی کسوی ہیں بہنے ماتم کنا ہیں سہاگ لٹے کٹے اور ماردے مانیے بے آپ ہیں جہاں نوجوان بدن دریدہ ہیں جہاں انسانوں کی بستی میں غیر ملکی نسانی بھیڑیوں کے مو انسانیں مون سے لطفہ تھیں اور وہ دنیا کے نام نہاد علم بردادوں کو دیکھ کر اپنے دام تیز کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں جنابِ صدر وہاں کونسا انسان اور کونسا انسانی حقیقی ہے بشمیر کی دھردی اپنے بیٹوں کے ساتھ روحہ رکھی جانے والے اس غیر انسانی رویے پر پتھر کی مورد بن چکی ہے یہ دھردی کبھی فارج زدہ یاسی ملک کو پابندے سلاسل دیکھتی ہے یہ دھردی کبھی لڑکھڑاتی آواز میں آواز بلند کرتے بھوڑے علی علانی پر نظر ڈالتی ہے یہ دھردی کبھی زمین کی قیدی شبیر شاہ کا نوحہ سنتی ہے یہ دھردی کبھی مردیں جوہاں اوپر فادو کی باہوں میں لگی ہتھکڑی کے چھنچھن کی طرف روح کرتی ہے یہ دھردی کبھی فریدہ بہن جسی بھین کو بکتر بن گاری نے نسانی درندوں کے ریموں کرم پر دیکھتی ہے اور پکارکتی ہے اے دنیا کے منصفوں سلامتی کے زامینوں کشمیر میں بہتے لہو کی آواز سنو جنابی صدر کشمیر ایک ایسی دھردی ہے جس کو مسلمانہیں کشمیر کے لیے جنت سے ایک سلکتے ہی نہیں ایک بڑھتے ہوئے جہنم میں بدل دیا گیا ہے کشمیر انسانی حقوق کی ایسی بیستی اور انسانی جان کی ایسی بیغرمتی کی مثال دنیا میں شائعی کیلی ملتی ہو جہاں ماں کے جگرگوشن کو کتاروں میں کھڑا کر کے ان کے سینے چھلنی کر کے جاتے ہو جہاں بیڑیوں کو جتھوں کی صورت میں نرستانی دریندوں کی ہیوانیت کا نشانہ پڑھنا پڑھتا ہو جہاں چادر اور چار دیواری کسی دیو مالائی داستان کے ارخواست بل جتے ہو وہاں کون سا انسان اور کون سا انسانی ہو آلی وقت جہاں بچپن چھن گیا کھلونے چھن گئے لڑکپن کے ہواپوں کو بلدوکوں کے سنگینوں پر تولا گیا جہاں جوانیاں محلک تری ہتھیاروں سے چھلنی کر دی گئیں جہاں ایتے نلام کر دی گئیں جہاں ماں کے سبر کی حرحت کو پاہ کر دیا گیا جہاں بلدوکوں کو ہر گولے کے ساتھ جوان لاشے بیچ کر مارا گیا وہاں کون سا انسان اور کون سا انسانی ہو جرادی صلی اللہ یقین ہے انسانی حقوق ہوں گے دنیا میں کہیں ہوں گے جہاں بھی ہی انسانوں کا راج اور انسانوں کی حکومت ہوئے مگر کشمیر جنابے والا کشمیر میں بھارتی دنیدو نے نام بہت جمہوریت کا وہ موک والا کیا ہے کہ یہاں انسانوں کے ساتھ ہر دلوگ تو ہو چکا جفاقہ ہر دلوگ تو اتمایا جا چکا ہر دلوگ تو جا چکا اس کی پریکٹس بھی ہو چکی انسانی حقوق کے ساتھ ہر دلوگ تو ہو چکی انسانوں کا ساتھ ہر مضاب تو ہو چکا پوٹا کے نام پر انسان انسانوں کی بھولی تو ہلی جا چکی ہارم میں بھم تو ڈالا جا چکا مگر انسانی حقوق کی پرچھائی تا کشمیر سے دور کے ہی دنیا کے ایوانوں میں بیٹھی ہمارے کے بسی پر ہنسل ہی ہوگی اور بارت کا کنڈا تھکتے پار ہی ہوگی یہ درتی شان ہمدام کی درتی ہے اس درتی کی نمائنگی چرار شریف سے ہوتی تھی یہاں امن کے دھارے حضرت بن سے پھوٹے تھے آج وہی درتی لہو گلنی ہے جہاں کہ کشمیر کو جینے کا حق تک حاصل نہیں باقی ہوں تو زندگی کے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کشمیر کا ہر باشنہ آسمان کی طرف خات کی ہوئے شاکر چھوڑا آبادی کے ان الفاظ میں شکوا کرتا ہے غریبان دی دوا یا رب خبرنی کنج کرینڈان یا اللہ مجھے نہیں معلوم تو غریبوں کی دواں کو کدر شوتا ہے سداہ جوان کی تسبیح کو بھریندیاں شام تھیویں گے آنسوں کی تسبیح کو رولتے رولتے شام ہو جاتے ہیں کدیتے دکھ ہوئی ٹل بیسن کدیتے سکھ دی سا برسل کبھی ہمارا دکھ بھی حتم ہوگا کبھی ہمیں بھی منصیب ہوگا پلاہ آدھی خیالان دیں پھریندیاں شام تھیویں یہی سوچتے سوچتے شام ہو جاتے ہیں غریبان دی دوا یا رب خبرنی کنج کرینڈائیں سداہ جوان کی تسبیح کو بھریندیاں شام تھیویں گے کدیتے دکھ ہوئی ٹل بیسن کدیتے سکھ دی سا برسن پلاہ آدھی خیالان دیں پھریندیاں شام تھیویں گے خبرنیدیاں موسیقی